اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہاں فرئنڈس کی ریل ممول فون میں الاؤو لسٹ کیا ہوتا ہے اور دو fossوا آپ الاؤو لسٹ کا یوز کیسے کر سکتے ہیں فرنڈس آپ نے بلیک لسٹ تو ضرور سنا ہوگا جس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر بلیک لسٹ میں نمبر ڈال دیا جاتا ہے تو اس نمبر سے کال اور میسج کو بلوک کر دیا جاتا ہے لیکن الاؤو لسٹ کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں تو چلیے زیادہ سمینہ لیتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بڑھو سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سسکرائب کریے اور پاس والے نوٹیفیکیسن بیل کو دبا کر آل کے اپسن پر جرور کلک کر دیجئے گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ریل میموائر فون کے کال ڈائلر کو اوپن کرنا ہے اوپر آپ کو یہاں ٹو ڈوٹ پر کلک کرنا ہے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں سیٹ رولز پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں ایک اوپسن مل جائے گا ایلاو لسٹ کا تو دوستو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں ایلاو لسٹ کا اوپسن مل جائے گا अब दोस्तों देखिए allow list में number को add करने के लिए आपको यह plus वाल icon पर click करना है उसके बाद अगर आप कोई number को allow list में add करना चाहते हैं तो आप यह edit number पर click करिए और आप जिस भी number को add करना चाहते हैं वो आप number यहाँ पर डाल दिए लेकिन दोस्तों अगर आप अपने mobile के contact number को allow list में डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह select number पर click करना है आपको अपने phone के जिस भी contact को allow list में डालना है उस contact को आप select करिए select कर देने वाद दोस्तों उपर आपको यह add पर click कर देना है लेकिन दोस्तों allow list में number डालने से क्या होगा कि दोस्तों आप जिस भी number को allow list में डाल देंगे तो दोस्तों उस number से जो है आपको call भी जाएगा और दोस्तों message भी जाएगा लेकिन दोस्तों allow list में डालने से फर्क बस इतना होगा کہ دوستو آپ جس نمبر کو allow list میں ڈال دیں گے تو دوستو آپ پھر اس نمبر کو black list میں نہیں ڈال پائیں گے جیسے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے نام کا contact میں نے allow list میں ڈال دیا ہے آپ دوستو دیکھیں اگر ہم یہاں پر اب اسے کو black list میں ڈالنا چاہیں گے جیسے دیکھیں میں اس کے نام کو search کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر یہاں پر آ چکا ہے اور دوستو اسے میں نے ابھی allow list میں ڈالا ہے اب دوستو دیکھیں ہم اسے black list میں ڈالیں گے تو دوستو یہ جو ہے black list میں add نہیں ہوگا تو اسے ہم black list میں ڈالنے کے لیے اوپر یہاں to dot پر click کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں add to block list پر click کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں add to block list پر click کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا گیا number added to the allow list cannot be block list مطلب کہ آپ جس number کو allow list میں ڈال دیں گے تو اس number کو آپ پھر block list میں نہیں ڈال پائیں گے تو دوستو allow list میں نمبر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے اب دوستو اگر آپ allow list سے نمبر کو باہر کرنا چاہتے ہیں یعنی کی remove کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ allow list میں آ جانا ہے اس کے بعد اوپر آپ کو یہ two dot پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ edit پر click کرنا ہے آپ نے جتنے بھی نمبر کو ڈال رکھاؤ گا وہ سارے نمبر یہاں پر آ جائے گا اب دوستو اگر آپ کو باہر نکالنا ہے تو باہر نکالنے کے لیے اس نمبر کے سانے والے اس box پر click کر کے اس میں ٹک مارک لگانا ہے اور آپ کو یہ remove پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ remove from allow list پر click کر دیں گے تو پھر وہ نمبر allow list سے باہر ہو جائے گا اور پھر آپ چاہیں تو اس نمبر کو black list میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ جو ہے real memo iPhone میں allow list کا یوج کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو call dialer میں جانے کے بعد اوپر two dot پر click کرنے کے بعد setting پر click کرنے کے بعد اگر آپ کو یہاں پر set rule کا option نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ جو allow list کو نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں تو دوستو allow list ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو چلی جانا ہوگا اپنے real memo iPhone کے setting میں اور آپ کو یہاں سے search bar میں type کر دینا ہے allow list تو جو آپ یہاں پر allow list type کر کے search کر دیں گے جیسے دیکھیں میں نے type کر کے search کر دیا تو اس کے بعد آپ کے سامنے allow list آ جائے گا تو آپ کو یہاں پر click کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو یہ allow list کا option مل جائے گا تو آپ کو یہاں پر click کرنا ہے اور پھر میں نے جو بھی setting آپ کو پہلے بتایا ہے تو آپ جو ہے اسی طریقے سے آپ allow list میں کسی بھی number کو add کر سکتے ہیں اور پھر آپ اسے باہر نکال سکتے ہیں تو اس طرح کے ساتھ جو ہے real memo iPhone میں allow list feature کا use کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے اس ویڈیو کو ایک لائک کریے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے